بلوچ کچھی یہ کل یہاں لیاری میں وہ ناکام ہو گئے اب نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے ہم کھلا کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے ناظرین امیس وقت موجود ہے لیاری میں آج پھر ٹی وی چینلز پر میڈیا پر یہ خبریں اچھلی کہ لیاری میں آمن خراب ہو چکا ہے اور واقعی یہاں کا آمن تباہ کرنے کی ساجش محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا آمن تباہ کیا جارہے اس علاقے کا آمن تباہ کیا جارہے ہم یہاں پر پہنچیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر لیاری کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اسی طرح گولیاں چلیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ خاک اور خونگی ہولی کھیلی جائے ہم پہنچیں لیاری میں ہم بات کریں گے لیاری کے مکینوں سے یہاں کے رہائشوں سے قدیم رہنے والوں سے وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر زفر بلوچ بھی اور ہم ان سے بات کریں اسلام علیکم یہ بتائیے کہ آج پھر یہ نیا تماشا کھڑا کیا گیا یا کھڑا ہو گیا کہ پھر امن تباہ ہو گیا لیاری کا آخر یہ سب کھیل کیا ہے میں سب سے پہلے سی این بی سی کی سرک کنارے کو مبارک بات دوں گا کہ وہ انڈسٹین ہو گیا ہے کہ تماشا مراد آپ نے کہا ہے واقعی آئے دن ہمارے ساتھ تماشا کیا جاتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب پریزنٹ صاحب اس کا سکتی سے نونٹس لیں اور یہ بار بار تماشے بند ہونے چاہیے لیاری کے لوگ جو چین امن سکون سے رہ رہتے ہیں ان کو چین امن سکون سے رہنے دیں اور میں سمجھتا ہوں اس ساری کانسپرینسی کے پیچھے حکومت کی ایک بہت ہی اہم شخصیت جو کہ حکومت کی پارٹی سے یہ حکومت کا واسطہ نہیں ہے میرے خیال سے تو وہ یہ لوگ جناب ہمارے مستقل مندوب ہیں امریکہ میں اسے نارون صاحب یہ ان کی ماں پہ انہوں نے جو چالیس سالہ پرانے دشمنی ہیں لیاری کے لوگ ان چالیس سال تسلطیں اس سے آزاد ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوہین کیا آج ان کو پیپلز پارٹی سے کمیٹمنٹ کی سزا پہلے کسی اور ایک تعدی کی وجہ سے ہو رہی تھی آج ہم مجھو کر رہے ہیں کہ جناب حسین آرون صاحب پھر یہاں لیڈر بننا چاہتے ہیں پھر یہاں سے نیشنل اسمبری جاننا چاہتے ہیں تو آرون فیملی کو دلپکار علی بٹو کی قیادت میں لیاری والوں نے علوہ دا کہہ دیا تھا ایک مرتبہ پھر وہ جنگ کے صورت میں وہ لائن آنڈر کو ایشو بنا کر ایک مرتبہ پھر لیاری کے آمان سکون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں قدارہ سین بیسی کی ٹیم جو آئی ہے جو پبلک کے ایشوز کا امیجہ ریز کرتی ہے جو آپ کی ٹیم امیجہ سڑک کے کنارے آتی ہے سڑک کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں آج بھی ہم سڑک کنارے بیٹے ہوئے ہیں یہ آزار لوگ بیٹے ہوئے یہ آپ کا شو لائب چل رہا ہے یہ دنیا ذیکری کہ یہ لیاری ہے یہ روشن ہے یہ پورامن ہے یہ لوگ ہے یہ ماں بین یہ کچھی بلو سندھی پنجابی میاں والی سب ایک ساتھ کڑے ہوئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیوں اس کو پولٹیسائز کیا جا رہا ہے کیوں لیاری کو بدرم کیا جائے یہ تماشا بند ہونا چاہیے میں چاہوں گا کہ وہ عام لوگ جو عوام کہلاتے ہیں سردار صاحب نے اپنی بات کی ہم ان کی بات سننا چاہیں گے کہ آخر عوام کیا چاہتی ہے چند روز امن چلتا ہے اور پھر اچانک سننے میں آتا ہے لیاری میں گولیاں چل گئی روکٹ چل گئے لیاری میں لوگ گر گئے لیاری میں لوگ مر گئے زخمی ہو گئے یہ سب کیا ہے یہ سب انٹیلیجنس فیلیور ہے اور دوسری بات یہ ہے law enforcement agencies جو اپنے offices کے اندر بیٹھے میں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے باہر آکے جو ہے نا معاملات کو دیکھنا چاہیے ہینڈل کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے offices کے اندر بیٹھ کے ساری چیزوں کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کوئی حساس نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسی تفاتیر میں بیٹھ کر معاملات کو دیکھنا ایسی تفاتیر میں بیٹھ کے چینگی بنسی بجاتے ہیں معاملات کو دیکھنے میں اور سڑک کنارے پہنچنے میں بہت ورک ہے یہ لوگ سڑک کنارے موجود ہیں اور ایسی تفاتیر میں بیٹھنے والے شاید ان کی تکلیف کو دکھوں نہیں سوچ پاتے میں آپ سے سوال کرو گا کیا یہاں پر تاثب کی آگ بھڑک رہی ہے سردار عزیر جان نے یہاں پورے تمام قومیتوں کو ساتھ ملا کر امن قائم کیا ہوا تھا لیکن نہ جانے جیسے ہمارے زفر بھائی نے کہا کچھ لوگ باہر بیٹھ کر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پاچستان کے مندوبے آپ نے وہاں کون سا کارنامہ پاچستان کے لیے انجام دیا جو اب آپ یہاں آکے لیاری کی امن تباہ کر رہے ہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں نام لے کے بات کر رہے ہیں میں حسین حارون کی بات کر رہا ہوں جو یہاں کا امن تباہ کر رہے ہیں اور یہاں آکے لوگوں کو آپ کا کہنا ہے کہ حسین حارون اس کے ذمہ داریں یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن آخر وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے راز یہ ہے کہ پہلے ان کے جو ہے باپ دادا نے لے آ رہی کہ چند لوگوں کو خریدا ہوا تھا لیکن آج کل کے نوجوان آج کل کے جو ہمارے ماں بینے وہ جو ہے بلکل آزاد اور سردار عزیر جان کی قیادت میں ایک پورہمن معاول اور ایک اچھا معاول چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر آکے اپنی لیڈری کو بڑھانے کے لیے اپنے لیڈری کے لیے لیڈرشپ کے لیے تاکہ یہاں آکے وہ الیکشن لڑے لیاری میں ایک کوئی بلوچ کوئی سندھی پنجابی ماجر پتھان نہیں بلکہ ایک انسان مارا جاتا ہے ایک گھر برباد ہوتا ہے باسوم بچہ یتیم ہوتے ہیں گھروں کے چراغ گل ہوتے ہیں اور پیپرس پارٹی کا گھڑ پیپرس پارٹی کی حکومت لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج لیاری میں کوئی بھی شخص داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہے گھبراتا ہے کہ وہ لیاری میں داخل ہوگا تو شاید زندہ واپس آئے گا نہیں آخر پروپیگنڈا کیا ہے ہمارے نکم میں نمائندے ہیں ہمارے منتقب نمائندے نبیل غبور رفیق انجنئر سلی منگورا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج لیاری پہ جو کراسس ہے جو لیاری کو لاسانیت کی طرف چاہتے ہیں نشہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تعلیم تعلیم چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں عزت کی زندگی ہمان کے ساتھ محبت کے ساتھ مل جلکر جی آپ سے سوال کروں گا لیاری لیاری میں باہر سے آنے والا گھبراتا ہے کہ میں اندر جاؤں گا مارا جاؤں گا یہ تاثر کیوں کہا ہے موہ لیاری کا یہ سب نبیل غبور کہہ رہے ہیں انگورا کہہ رہے ہیں وہ کونے ہی در کمپان میں رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رفیک انجینئر ہے رفیک انجینئر کہتے ہیں یہ دراتے ہیں دوسروں لوگوں کو کیسے دراتے ہیں اممہ اممہ کیسے دراتے ہیں دراتے ہیں کہ یہ لوگ گنگوار ہے یہ کودی گنگوار ہے پہلیاری والوں کو کہتے ہیں گنگوار سردارو زہر سردارو زہر والوں کو کہتے ہیں گنگوار یہ کودی گنگوار ہے کیا یہ کیا یہ ان لوگوں کی جن کی مقبولیت بہتی ہے ان کو بندام کر رہا چاہتے ہیں ناین ائری والا کہتے ہیں میرا حق دینا نابیل قبل کو کہتے ہیں میرا حق دینا صلی میں گل رہا کہتے ہیں میرا حق دینا یہ حق نہیں دیتے ہیں یہ ناوکرہ آتا ہے یہ بیج دیتے ہیں ناوکریوں کو بیج دیتے ہیں اس لیے ہم ب prossے میرا حق ہم ان کو حق چاہیے نابیل قبل خاتون سے بات کرو مردو خواتین سے میری بات جاری ہے ہمارے ساتھ ایک ایک اور خوجہ سنا موجود ہے دیکھیں بات یہ کہ اب یہ بھی معاشر میں اپنا مقام بنا رہے آگے بڑھے شناختی کار کا ووٹ کہا کب آپ کو بھی مل چکا ہے آپ سے میں سوال کروں گا اس دفعہ آپ لوگ بھی ووٹ ڈالیں گے آپ کس کا ووٹ ڈالنا چاہیں گے ہم لیاری کے لوگ تو اصلی سے بے نظیر بوٹو صاحب کے تھے نا یہی آل چڑھا ہے کہ لیاری میں آمن 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 ہمیں باتیں بگڑتے ہیں نا اور ہماری یہاں لیاری میں جو سردار روزیر ہے وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور مفلسوں کو گریبوں کی ساریوں کی امداد کرتے ہیں اور سب لوگوں کو اچھے آمن آمن کا پیگام دیتے ہیں آلات آئی سے بگڑتے ہیں سائی سائیے زرداری صاحب یہ ایک سیاہ ہو رہا ہے صدر صاحب کچھ تو یہ کیا لیاری کے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو بی بی کے شہدائی ہیں ہم تو بی بی کے چانے والے ہیں ہم تو بی بی کے سب کچھ ہے ہم بٹو صاحب کے سب کچھ ہے مگر یہ آپ اس طرف دیان کیوں نہیں دے رہے ہیں سرداری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یا آپ ہی کہو لیاری میں ہم نو یا ظلم ہو یا تم ہی کہو کیا ممکن ہو یا تم ہی کہاں پر پی بلس پارٹی کے مقامی رینومہ بھی موجود ہے پی بلس پارٹی سے تعلق ہے آپ کا میں وار سدر ہو کیا نام کیا آپ کا عبدالسٹار چہر میں ستار صاحب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا پی بلس پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں پی پس پارٹی حکومت ہے آپ پی بلس پارٹی کے پیپس پارٹی کے دور میں ان غریبوں کا کیا کے سورے لیائی کی رہش ہوگا پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ایم این اے سے میں وارڈ پریزنٹ ہوں وارڈ چودہ کا صدروں انہوں نے ہماری ہماری ایک ریلی گئی تھی بلالاوس تو ایم این اے نے کیا کہا کہ یہ کوئی بھی یہاں پر تنظیمی آدمی نہیں ہے میرا پیپس پارٹی کا کوئی بھی نہیں ہے وہ وارڈ صدروں میں ان کو کہتا ہوں کہ آج صدروں ہم نے کبھی کسی کچھی کو نہیں مارا ہم لوگ نے آپ مارنا چاہتے کچھیوں سے لڑنا چاہتے نہیں بلکل نہیں ہمارے بھائی ہیں آپ بھائی سمجھتے ہونے بلکل ہمارے بھائی ہیں میں وارڈ صدروں میں نالت بیجتا ہوں صدری پر کل میرے کو یہ لوگ اٹھا رہے پیپس پارٹی والے مگر یہ امن کریں لیاری میں شیطانی نہیں کریں بقواسی نہیں کریں یہاں پر یہاں پر پیپس پارٹی ہے کون کون ہے کون کون ہے کون ہے پیپلز پارٹی کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیاری والے آج بھی پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا نام آتے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود ایسا محسن جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ لوگ جائے ہیں وہ شاید فراموش کر چکے ہیں ہم لوگ سارے پیپلز پارٹی کے ہیں اور یہ عزیر جان خود بھی پیپلز پارٹی کے ہیں اس کے پردادیں بھی پیپلز پارٹی کے ہیں آج بھی ہم دینظیر کو چاہتے ہیں اور کل بھی چاہیں گے باقی یہ ایم پی ایم میں نے یہ کل رچا رہا ہے نہیں یہ کل یہاں لیاری میں وہ ناکام ہو گئے اور آج بھی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہمار کو تکلیب نہ دے ہوئے لیاری میں سارے گینگوار نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے عوام بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں میں کچھ ساب کا کونسلر ہوں پیپلز پارٹی اور یہاں پر یہی بات ہوتی کہ یہاں پر گینگ وار چل رہی ہیں ہم لوگ اس لیے تائر جال limitation کے یہاں پر جو ہے ہمارے آم bzw ت tongs ان کا بھرAct Branch یہ اکوبت کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے جلے کاٹ سب کچھ کاٹے آج بھی آپی پس پارٹی کے بندے ہمیں ساتھ دے ہوئے توڑا کہ یہ عوام ہے لیاری کا کیوں یہ سارے نپی ایم میلے کے اپنے گھر سے بنے ہوئے یہ سارے اسی ہم لوگ کے اوٹ سے بنے ہوئے ہمارے اوٹ سے بنے ہوئے ہیں سارے یہ خود اپنے سیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے یہ ہم لوگ عوام کے لیاری کے عوام کے وجہ سے آج سیٹوں میں بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی گینگوار نہیں ہے ہمیں گینگوار بنا رہے اپنی الیکشن کے لیے اگلا الیکشن کے لیے گینگوار بنا رہے ہیں یہ لڑنا نہیں چاہتے لیکن وہ کون لوگ ہیں جو گینگز کو آپس میں گینگز کے نام پر لڑتے ہیں اور پھر ان گولیوں کا شکار یہ عام لوگ ہوتے ہیں یہ رکشے والا یہ دگان والا یہ مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے کاروبار بد ہو جاتے ہیں جو شخص کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار برباد ہوتا ہے اور پھر ایک عام شخص جیسے گھر میں روٹی نہیں پکتی اس کی معاشی حالت کیا ہوگی ہم آپ کے سامنے حقائق پیش کہہ رہے ہیں رہیے ساتھ ہمارے اسی سڑک کنارے